السلام علیکم کیسے آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی ہوں بلکل ٹھیک ٹاک فٹ فٹ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہونی چاہیے تو میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ سنائیں فیملی کیسی ہے سب گرمے خیریت ہے سب ٹھیک ٹاک ہیں اور ایک وہ تھے تارک شاید محمود تھے آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے اللہ پاک آپ کو بہت سادہ تندرستی دے صحت والی لمبی زندگی عطا کرے تو آپ کا مجھے جب سنائیں کہ آپ کی طبیعت تھوڑی خراب رہتی ہے اور آپ کو پرابلم ہے سانس کا تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تو کیونکہ میرے فادر انلاہ کو بھی یہی پرابلم ہے تو میں فیس کر رہی ہوں کہ کس طرح وہ ساری ساری رات جا کے اور سردی کے موسم میں کس طرح وہ جو اپنا ٹائم سپینٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہے تو مجھے آپ کا سنن کے بہت زیادہ دکھ ہوا اللہ پاک آپ کو لمبی اور صحت والی لمبی زندگی عطا کرے کیونکہ صحت جو ہے نا وہ سب سے پہلے زیادہ سب سے پہلے میٹر ہی صحت کرتی ہے باقی چیزیں تو اس کے بعد ہے تو اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ صحت تندرستی دے یہ میری آپ کے لئے سپیشل دعا ہے تو باقی اسلام علیکم کیسے ہیں سب بہن بہن بھائی ٹک ٹاک ہیں الحمدللہ میں بھی خیر جیسے ہوں اچھا یار جو میرے پیارے بھائی بیمار ہیں اللہ پاک ان کو تندرستی سے حضرت فرمائے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ پاک آپ کو اور بلکہ یوٹیوب کی ساری فیملی کو اللہ پاک اپنے حضرت ایمان میں رکھے تندرستی صحت حضرت کیونکہ آپ سب سے ہی تو ہم ہیں تو آپ سب کا صحت مند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تندرستی ہزار نعمت ہے تو ہماری آج کی ویڈیو تھی بتا دے بھی ہماری آج کی ویڈیو یہ ہے کہ کافی دن ہو گیا ہے کہ ریسپی نہیں کوئی چلی تو میں نے سوچا آج کوئی چھوٹی سی ریسپی ہو جائے تو آج میں سرجیوں کی سپیشل جو ہے وہ پنیاں آپ کو بنانا سکھاؤں گی جو کہ پنی ٹائپ نہیں ہے وہ جس کو گرم پانڈا شنڈا بولتے ہیں دال جس کو بولتے ہیں وہ ہے آج دال بنانے سکھاؤں گی تو دال میں تھوڑی سی بس ویڈیو ہی آئے گی اس وجہ سے کیونکہ گھر میں سارے فرز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو پھر ہمیں بنا رہے تھے مجھے کچھ اچھا نہیں لگا کہ وہ مائنڈ نہ کر جائیں کہ ہماری آپ ویڈیو بنا رہی ہیں تو انشاءاللہ میں ضرور ان کے ساتھ بھی آپ کا انٹرڈکشن کرواؤں گی بہت ہی جلد آپ نے میرے ساتھ کونیکٹک رہنا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ ساری فیملی آپ سے باتیں کرے گی اور آپ سے گلے ملے گی تو پھر اور بھی زیادہ مزا آئے گا لیکن سٹیپ بائی سٹیپ ہر کام ہوتا ہے تو ہی اچھا لگتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور ریسپی کے بعد پھر ملتے ہیں ابھی میں ہوں اپنے روح میں اب جیسے ہی میں ویڈیو کو کروں گی سٹاپ اور پھر نیچے جاؤں گی نیچے جا کے ریسپی بنائیں دال کی ہے ریسپی اور اس کے بعد پھر واپس آکے ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ تو یہ ہمیں آج بنانی ہے ڈال تو دال کے لیے یہ ہے کہ میرے موبائل کی بیٹی چارج نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ تھوڑی سی ویڈیو میں رسکیپ ہو گیا لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہم نے سب سے پہلے رکھی ہے چاس بنانے کے لیے یہ گھڑکی چاس ہے گھڑکی چاس ہے اور اس میں آپ چینی بڑا سکتے ہیں میرے پاس تھوڑی سی چینی جوہے وہ کم تھی گھڑ کم تھا تو اس میں چینی بھی آئید کیا ہے تو ہسپیز رونت آپ نے لینا ہے پانی جتنی آپ کی قوانٹی ہوگی آٹے کی دال کی اس مطابق آپ نے لینا ہے پانی تو پانی ہی لیے اس کے اندر میں نے دالا ہے بڑھ یہ کتنا میں بڑھ دالا ہے اس کے اندر اس میں میں نے دالا ہے کلو بڑھ اور کلو چینی تو اب ہم نے اس کی بنانی ہے چاس جیسے وہ فنگر جو ہے آپ نے دونوں فنگرز کو لگا کے چیک کر لینی ہے یہاں پھر نیچے ڈال کے جیسے ببل بنے گا تو سمجھے ہماری جو چاس وہ ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی ہماری پانچ منٹ کے اندر جو ہے وہ چاس ریڈی ہو چکی ہے پھر نیک جو سٹیپ ہوگا وہ میں آپ کو تا ساتھ میں گائیڈ کروں گا تو یہ جو ہماری چاس ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو نیچے ہوتار لیں گے تو یہ لیے دو کلو دیسی گی اب ہم اس کو کریں گے ملٹ اور اس کو ہم نے ملٹ کرنے ہے چاس جتنی بھی ہے وہ ساری ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو چاس کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے آپ نے اس کو ڈالنا تاکہ کوئی بھی کچھرا وغیرہ ہے یا پھر گڑ کی جو ملٹ نہیں ہوا وہ اچھے طریقے سے ملٹ کر جائے تو تھوڑی سی آپ نے احتیاط کے ساتھ ڈال دیں گے تو یہ ہم ساری چاس جو ہے اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہ دو کلو تھا دیسی گی اور دو کلو ہی ہم نے چنے لے کے ہم نے جو بنیوں میں چنے ہوتے ہیں بلیک کلر کی ہم نے اس کو لے کے پیس لیا تھا گرائنڈ کر کے اس کا پاورڈر بنا لیا تھا تو جیسے گی جو ہے گرم ہو جائے گا اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سارا آٹا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کشکی ہوئے گری بادام میڈے اکھروٹ اور چارے مگز ہم نے سارا جو ہے اس کا پیسٹ بنا کے رکھ لیا تھا اور اب یہ بھی ہم سب کچھ اس میں ڈال دیں گے اس میں گری چارے مگز اکھروٹ ہر چیز اس میں ہے تو اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے تو دال جو ہے ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو جی ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی سر بہن کو بھائیوں کو یہ ہے ریسپی جو ہے اس میں مطلب دیسیگی بادام وغیرہ خروٹ وغیرہ ڈلتے ہیں یہ مطلب جو ضعیف ہیں ہمارے بھائی ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے بھائی بہن ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جوڑوں کے درد کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور ویسے بھی سردی ہے آج کل سردیوں میں تو کھانی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور انشاءاللہ یہ آپ کھائیں جتنی بھی آپ کی جوڑوں میں پین ہے لیک میں پین ہے اور سردیوں کی وجہ سے جو پین نکل آتی ہے یہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے آپ کھائیں اور پھر اس سے آپ کو بہت زیادہ طاقت ملے گی اور امید ہے کہ آپ بہت زیادہ اس دال سے ہلتی ہو جائیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پتیلے میں جو دال بنائی ہے وہ کافی زیادہ بنائی تھی تو آپ کو انتازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری جو فیملی ہے وہ بہت بڑی ہے تو اس وجہ سے جو بھی چیز یہاں بناوں گی وہ زیادہ ہی بنے گی تو یہ ہے کہ آپ بھی اپنے گھر میں زیادہ ہی بنائیں گے تو آپ نے اپنے خیال رکھنا ہے کہ اپنی quantity کے مطابق آپ نے چیز بنانی ہے کیونکہ ہماری جو چیز ہوگی اس سے یہاں تو آپ کی تھوڑی کم ہوگی یا آپ کی تھوڑی زیادہ ہوگی تو اس وجہ سے آپ نے اپنے مطابق جو ہے وہ recipe بنانی ہے نہ کہ ہماری بتائی ہوئی quantity کے مطابق آپ نے quantity ڈالی ہے تو آپ کی recipe جو ہے وہ بہتر بن سکے لذیزہ بن سکے جی بالکل تو اب چلتے ہیں کرتے ہیں ویڈیو کا end کیونکہ اب آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھ لی ہوگی امید ہے مجھے تو پیارا سا اب آپ کا مجھے کمنٹ چاہیے اور انشاءاللہ جو میری next ویڈیو ہوگی اس سے بھی زیادہ اچھی ہوگی کیونکہ اب میں کافی زیادہ جو ہے struggle کر رہی ہوں محنت کر رہی ہوں کرتا ہوں میں پہلے بھی رہی تھی لیکن یہ ہے کہ اب میں husband کو ساتھ لے کے آنے کا میرا purpose یہ تھا کہ میرا چینل جو ہے وہ تھوڑا grow کرے اور انشاءاللہ پھر میں آہستہ آہستہ اسی طرح اپنی family کو بھی لے کے آتی رہوں گی باقی جو ہمارے ویورز ہیں وہ بہت اچھے کمنٹس کرتے ہیں بہت زیادہ ان سے ہمیں بھی محبت ہے اور ہم سے وہ پیار بھی کرتے ہیں ان کا سو تینکس بندل آف تینکس ایسے ہی ہمارے ساتھ جوڑے رہیں اور امیر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ باق ہمیں ترکی دے گا اور ہاں بیل آئیکن کو جو ہے آپ نے پریس کرنا بالکل نہیں بولنا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے جا کے اب بھی سبسکرائب کر دے یہ نہ ہو اور جو پہلے سے جی سبسکرائبر ہیں وہ سبسکرائب نہ کر دے کیونکہ وہ ان سبسکرائب ہو جائیں گے اور پھر آپ مجھے ڈونتے رہ جائیں گے اور میں آپ کو بالکل بھی نہیں ڈونڈوں گی لیکن ہاں آپ village chef kitchen کو یاد رکھئے اپنے mind میں کہ اگر آپ موبائل وغیرہ چینج کریں جو بھی کر رہے ہیں تو آپ کو میری جو آئی ڈی ہے وہ بالکل نہ بولے تو ویلی chef kitchen channel ہے میرا تو اس کو جلدی سے جو نیو ہیں جائیں سبسکرائب کریں اور نیکسٹ میری آنے والی ویڈیو کو انجوائے کریں تو اب چل کرتے ہیں ویڈیو کا انڈ اپنا آپ نے کرنا ہے بہت زیادہ خیال اپنی صحت کا اپنی فیملی کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور سردی میں آپ نے آج پھر بہت زیادہ بہت زیادہ یہاں پہ دون پڑی ہوئی گ بجے تک جو ہے دون نہیں نکلتی تو اس وجہ سے آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے باہی نکلا ہے تو اس طرح آپ نے ماسک پہن کے پھر باہی نکلا ہے اور باقی جو میرے کمنٹس بڑے آئی ہوئے ہیں تو ان کا جو آنس ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوں گی تو تب تک کے لیے کرتے ہیں آپ سے لیتی ہوں اجازت اللہ حافظ